اسلام علیکم فورٹور کے تمام ناظرین کو میری طرف سے خوش آمدید اور آج ایک بہت ہی زبردست وڈیو لے کر آپ تمام احباب کی خدمت میں حاضر ہیں دوستو آج آپ کو حکمت کی ٹافی ایک ایسی چیز بتائیں گے اس کو حکمت کی ٹافی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ جس بھائی نے بھی اس کو دودھ کے اندر ملا کر استعمال کر لیا یقین جانے کہ آپ نے ویسے تو بہت ساری ٹافیاں کھائیں ہوں گی لیکن آج یہ حکمت کی ٹافی بھی کھا کر آپ دیکھ لیں دودھ کے ساتھ پھر اپنی طاقت کا تماشا آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ جب آپ یہ پیتے جائیں گے دودھ کے ساتھ یا اس کو کھا کر اوپر سے دودھ پی لیں گے تو جو طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا اس طریقے پر آپ نے استعمال کرنی ہے پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ چھوٹکی بچانے سے پہلے جو ہے وہ آپ کے عزوب میں اتنی لمبائی ہو جائے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے اور آپ کے اندر طاقت اس قدر آ جائے گی کہ وہ طاقت ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے گی کہ جتنا چاہیں مرضی آپ مادہ نکال لیں اور بنتا رہے گا مزید آپ کے اندر طاقت آتی رہے گی خود بخود یہ کام ہوتا رہے گا کیونکہ اس کے اندر طاقت ہی اللہ تعالیٰ نے اتنی رکھی ہے کہ اس لیے حکمت کی اس کو ٹافی کا جاتا ہے کیونکہ اتنے مزے سے انسان اس کو کھاتا ہے اور پیتا ہے دودھ کے ساتھ اگر پینا چاہیں تو وہ پی سکتے ہیں اس کے کھانے سے بھی بڑا مزہ آتا ہے اور پھر جو کرنے میں مزہ ہے وہ اپنا ہی ہے پھر اس کا ایک اپنا ہی لیول ہوتا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں لیکن شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹر فوڈ گوڈ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ بہلا ایک اندر روپے اس کی جیگہ تاکیان والی تمام وڈیوز آپ تاکستانی کے ساتھ پہنچتی رہے ہیں آپ نے کہا کرنا ہے کہ سب سے پہلے ایک گلاس دودھ کو اوبالنے کے لیے آپ نے رکھ دینا ہے اور دوسرے نمبر پر آپ نے یہ جو ٹافی ہے اس کو شکاکل مصری بھی کہا جاتا ہے یہ آپ نے ایک تولہ لینی ہے اس کی شکل بلکل عام ٹافی کی طرح ہوتی ہے بلکہ یوں کہو تو غلط نہیں ہوگا کہ اسی کو دیکھ کر لوگوں نے ٹافیاں بنانی شروع کی ہیں کیونکہ اس کی شکل ہی ایسی ہوتی ہے بلکل چھوٹی سی ہوتی ہے یہ اس کو اچھے طریقے سے آپ نے ایک تولہ کی مقدار میں کوٹ کر ابلتے ہوئے دودھ میں ڈال کر آپ نے اس کو پکانا ہے پکانے کے بعد آپ نے دودھ کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دینا ہے جب نیم گرم ہو تو پھر آپ نے اس کو پی لینا ہے اور اس سے قوتبہ اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے اتنی طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے اور مادہ اس کے دربنتا رہتا ہے کہ چاہیے آپ تین سے چار مرتبہ کا بھی انزال کر لیں فارق ہو جائیں تین سے چار مرتبہ بھی تب بھی مادہ کم نہیں ہوتا اتنا ہی ہوتا ہے جتنا پہلی دفعہ کے پہلی دفعہ نکلتا ہے ٹھیک ہے جی اتنی زبردست چیز آج میں نے پیش کر دی ہے صرف دو چیزیں ہیں آسان اگر آپ کچھ بھی نہیں کریں اگر آپ یہ دو چیزیں بھی نہیں لے سکتے تو پھر لانت ڈالیں اپنی زنگی پر اور جا کے کہیں چھلانگ لگائیں خودکوشی کر لیں کیونکہ آج یہ جو چیز ہے یہ اتنی آسان ہے کہ لوگ مجھے شکوا کرتے رہتے ہیں کہ یار حکیم صاحب اپنی ازدواجی زنگی سے بہت تانگ ہے ہم خودکوشی کرنا چاہتے ہیں تو اب یہ دو چیزیں بھی نہیں لے سکتے تو پھر میں مشورہ یہی دوں گا کہ جاؤ مرو اس سے بہتر یہ ہے کہ اپنی زنگی سے آدھو بیٹھو کیونکہ یہ دو چیزیں بھی ایک جو بندہ ہے سست اتنا سست بندہ ہے کہ وہ دو چیزیں بھی استعمال نہیں کر سکتا تو پھر میں اس کو یہی مشورہ دوں گا لیکن پھر بھی آپ کو میری طرف سے یہ متبانہ گزارش ہے کہ آپ ان دو چیزوں کو استعمال کریں اور کسی پنساری سے لیں چیزیں اور کسی حکیم سے آپ پہلے اپنا مزاج چیک کروال لیں تاکہ پتا چلے کہ آپ کے مزاج کے اوپر یہ چیزیں اتریں گی بھی یا نہیں کیونکہ بعض وقت انسان کا مزاج گرم ہوتا ہے خوشک ہوتا ہے تو چیزوں کا مزاج اگر اس کے مترادف ہوگا تو وہ پھر نقصان کا بھی باعث بن سکتی ہیں تو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو دوسرے حباب کے ساتھ شیئر کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے کمیٹ کیجئے اچھے جب نہیں آئی رائے کا ایزار ضرور کیجئے گا اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا ملتے ہیں کل اس طرح کی کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ